اداب احباب فوزیہ شاہین کے جونہیلیا سے ملاقات کے دوران زاہدہ ہینہ کے بارے میں پوچھے گئے کچھ سوال زاہدہ ہینہ سے محبت کیسی رہی؟ زاہدہ ہینہ سے عشق کا قصہ یوں ہے کہ ہمارے گھر گارڈینیسٹ میں ایک دفعہ ایک صاحب آئیں میسیس کزلباش انہوں نے تقی صاحب سے کہا کہ تقی صاحب ہمارے ہاں ایک خاتون کام کرتی ہیں انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے آپ یہ مضمون جنگ میں چھاپ دیں سید محمد تقی نے کہا کہ یہ مضمون جنگ سے مطابقت نہیں رکھتا آپ یہ جون کو دے دیں وہ اسے انشاء میں چھاپ دیں گے وہ بہت اچھا مضمون تھا وہ مضمون یونان کے بارے میں تھا یہ مضمون قدرے دیر سے چھپا مگر میں نے وہ مضمون چھاپ دیا جس کا عنوان تھا یونان تمدن کا گہبارہ ایک دن میں نے میسیس کزلباش کے ہاں گیا جب میں داخل ہوا تو وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی میں نے سوٹ پہنا ہوا تھا میں نے کہا کہ میں جون ایلیا ہوں مجھے میسیس کزلباش سے ملنا ہے اس لڑکی نے چون کر کہا آپ ہیں جون ایلیا میں نے کہا کہ جی اس نے کہا کہ میں زاہدہ ہنا ہوں یہ میرا زاہدہ ہنا سے پہلا بلاواستہ رابطہ تھا وہ اس وقت سولہ برس کی لڑکی تھی اس سے میرا اس وقت پہلا تعریف ہوا سات برس تک ہمارا ملاقاتوں کا سلسلہ رہا پھر شادی ہوئی مگر اب میں خانہ بدوش ہوں نہ میرے ادھر کچھ ہے اور نہ ادھر کچھ ہے میں روز ٹوٹتا ہوں اور شیشے سنبھالتا ہوں مگر ایک بات ہے کہ میں نے زاہدہ کی تحریر میں جو طاقت اور توانائی پائی تھی وہ میری محبت کی بنیاد تھی آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ صوبان کے اعتبار سے صفحے اول میں کن لوگوں کو سمجھتے ہیں تو میں ان میں سے ایک بڑا نام زاہدہ ہنہ کا بھی لوگا یہ امانداری کی بات ہے میں نے سلام کرتا ہوں وہ اردو کی بہترین افسانہ نکار تھی انہیں وقت بہت کم ملا وہ اتنی مقدار نہیں دے سکیں کہ جو باقی رہ جانے کیلئے ضروری ہوتا ہے مگر یہ بھی ضروری نہیں وہ اپنے ایک مجموعے پر بھی زندہ رہ سکتی ہیں میں نے ان کے بارے میں بہت سی گستاخیاں کی ہیں میں نے محبت غصے جنجلاہت اور رشتال میں ان سے بہت سی گستاخیاں کی ہیں مگر وہ اب بھی کہیں کہیں میرے اندر موجود ہیں محبوب کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سمجھوتے بھی کرنا پڑتے ہیں آپ دونوں میں سے کس نے سمجھوتا نہیں کیا اور کیا سمجھوتے کی راہیں بند ہو چکی تھیں ہم نے سمجھوتے کیے مشکل یہ ہے کہ ہم میں اختلاف نہیں تھا یہ عجیب بات ہے کہ اردو کی تاریخ کا یہ پہلا رومان ہے جس میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا میں جرمنی میں ہوتا اور ایران میں کوئی واقعہ ظہور بزیر ہوتا اور زاہدہ کراچی میں ہوتی تو میں وہاں بیٹھ کر اس واقعے کے بارے میں جو سوچ رہا ہوتا کراچی میں بیٹھ کر زاہدہ بلکل ویسا ہی سوچ رہی ہوتی ہم ایک طرح سوچتے تھے ہم ایک طرح چاہتے تھے ہم انسان دوست تھے ہمارے درمیان شیعہ سنی دینی لادینی اور ایسا ویسا کوئی اختلاف نہیں تھا میں سوچتا ہوں کہ اگر ایسی محبت نقام ہو سکتی ہے تو پھر کوئی محبت کامیاب نہیں ہو سکتی میں یہ کہتا ہوں میں یہ ضرور کہوں گا یہ میرا احتجاج ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے کیا راہیں الگ کرنے سے پہلے آپ دونوں نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مسائل پر ڈائلوگ کیا اور مسائل کیا تھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب انیس سو ستاسی میں وہ بی بی سی سے واپس آئیں تو میں نے کہا کہ تم اداس رہتی ہو ایک بات بہت ضروری ہے اور آپ یہ ضرور لکھئے گا کہ ہمارے گھر میں زاہدہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا اور یہ میری مشکل تھی میرے بڑے بھائی تھے میں ان سے تلق قلامی نہیں کر سکتا تھا میں جب دیکھا زاہدہ مستقل بے کیف بیزار اور ڈپریس رہتی ہے تو میں نے اس سے باتوں باتوں میں کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم یہ سوچتی ہو کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے غلطی کی دراصل ہماری شادی سے پہلے بھی گھر میں شادی کی بات ہوئی تھی کہ انیس سو انہتر میں ایک ترقی پسند افسانہ نکار سبت اختر ہندوستان سے آئے ہوئے تھے اور میری بڑی بہن کا خط لیے تھے میری اپلوتی بہن شاہ زنا نے خط میں لکھا کہ جون میں تیرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے وہ جس جس نحال احمد کی بیٹی ہے میں تیری اس سے شادی کرانا چاہتی ہوں تو اسے دیکھ لے گا تو بہت پسند کرے گا وہ بہت خوبصورت ہے وہ خط دوپہر میں آیا تھا میں نے وہ خط زاہدہ ہنہ کو پڑھایا تو زاہدہ کا چہرہ فق ہو گیا زاہدہ پریشان تھی آخر انہوں نے مجھ سے کہا جون اگر تم پچاس شادیاں بھی کرو تو ایک شادی مجھ سے بھی کرنا میں نے ان سے کہا کہ تم جہنم میں جاؤ میں نہیں کروں گا پچاس شادیاں اور میں اپنی بہن کی باق نہیں مانوں گا اس وقت زاہدہ کا یہ حال تھا اور آج میں ایک ٹھکرایا ہوا آدمی ہوں جون ایلیا جس نے زاہدہ کو زاہدہ ہنہ بنایا اگر کسی کو سولہ برس کی لڑکی ملے تو وہ اسے کتنی تربیت دے گا میں تو دن بھر بولنے والا آدمی ہوں میں دن بھر میں کم از کم دس الفاظ ایسے بولتا ہوں جس کے معنی اردو اہل زبان کو بھی معلوم نہیں ہوتے یعنی سات برس محبت کے اور تئیس برس شادی کے میں نے انہیں تربیت دی کیا آپ لوگوں نے مسائل پر ڈائلوگ کیا تھا ہاں میں نے بار بار ڈائلوگ کیا الہدگی سے قبل ایک دن زاہدہ ہنہ بڑی اداس تھیں میں نے ان سے کہا کہ تم اداس ہو کہیں ایسا تو نہیں تم محسوس کرتی ہو کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے غالت ہی کی تمہیں کوئی پشتاوہ تو نہیں اگر ایسا ہے تو اس کا علاج ممکن ہے کیونکہ تم میں وہ ترم نہیں کہیں تمہیں شادی کا دکھ تو نہیں انہوں نے مجھے جو جواب دیا اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ شاید ایسا ہی ہو وہ اداس ہی بیٹھی رہی چنانچہ میں لائبریری کی کمرے میں گیا اور میں نے لکھا کہ میں سید جون ایلیا ابن علامہ سید شفیق حسن ایلیا زاہدہ ہنہ بنت اب الخیر کا شوہر ہوں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری بیوی زاہدہ ہنہ بہت بیزار کن زندگی گزار رہی ہے میں کبھی اس کی توجہ کرتا ہوں تو ایک وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ ہمارا پرچہ جو کبھی لاکھوں بگتا تھا اب زوال کی طرف جا رہا ہے اس طرف زاہدہ ہنہ نے زیادہ توجہ نہیں دی ہے ممکن ہے کہ ہماری معاشی پریشانیاں اس کی بے کیفی کا سبب ہوں مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ مجھ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہیں سو میں انتہائی دکھ اور غن کے ساتھ ان کے ذہنی سکون کی خاطر انہیں طلاق دیتا ہوں تاکہ انہیں سکون حاصل ہو جائے اور چونکہ آج کل غربت کے دور سے گزر رہا ہوں اور میں ان کے ماہر کی رقم ادا کرنے کے اس وقت قابل نہیں ہوں مگر میں یہ آئندہ ادا کروں گا یہ دلاخ نامہ ہے مجھے امید ہے کہ وہ اس کے بعد پر سکون ہو جائیں گی اور ان کا پشتاوہ دور ہو جائے گا وہ لے جا کر میں نے ان کو پڑھوایا بات ختم ہو گئی کچھ دنوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں کاغذ لکھ کر دے دیا ہے اب تمہیں مطمئن ہو جانا چاہئے تم ازاد ہو اب تم جہاں چاہو رہ سکتی ہو اب تم کیوں اداس ہو اور کیوں بد دلو کچھ دنوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اگر تمہاری اداسی اور بیچینی کا سبب یہ شادی نہیں اور تمہیں اس پر کوئی پشتاوہ نہیں تو تم طلاق نامے کی اس عبارت کو پھاڑ کر پھینک دو اس پر وہ کہنے لگی ہاں وہ میں نے پھاڑ کر پھینک دی اور اسے ضائع کر دیا اس دن بعد ایک دن میں دفتر پہنچا زاہدہ ہی نہ پہلے ہی جا چکی تھی تو وہاں علامہ طالب جوہری صاحب یعنی شیعوں کے سب سے بڑے زاکر وہاں بیٹھے تھے ان کا طالق بھی بہار سے تھا اور زاہدہ بھی بہار سے ہیں طالب جوہری نے مجھ سے کہا کہ حضرت یہ آپ نے زاہدہ کو کیا لکھ کر دی دیا ہے میں نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی لکھ کر نہیں دیا جو لکھ کر دیا تھا انہوں نے پھاڑ کر پھینک دیا یہ بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے اس پر زاہدہ کہنے لگیں کہ طلاق نامہ میں نے پھاڑا نہیں تھا بلکہ وہ کہیں گم ہو گیا تھا یہ ہے کہانی ساری اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں پہلے تو میں نے غیر قانونی طور پر انہیں طلاق نامہ لکھ کر دیا تھا اب وہ مجھ سے قانونی طلاق نامے کا مطالبہ کرنے لگیں میں کسی وجہ سے اپنے گھر گلشن سے گارڈن ایسٹ جا رہا تھا میں نے ساہدہ سے پوچھا کہ میں کب تک وہاں رہوں انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ وہاں لائبریری میں تمہارا کام ہے تم دو اڑائی مہینے تک رہو وہ مکمل کر کے آ جانا اس کے بعد ہمارا ملنا چلنا اور بات چیت ہوتی رہتی تھی مگر نہ تو اس میں تباہ اور محبت تھی اور نہ لڑائی ہوتی تھی جنوری انیسو چرانوے کی بات ہے کہ ایک دن زاہدہ کا فون آیا کہ تم مجھے طلاق دے دو میں نے ان سے کہا کہ میں اس کا مطلب نہیں جانتا اگرچہ میں نے عربوں کو عربی پڑھائی ہے میں نے ان سے کہا کہ یہ تم کس زبان میں گفتگو کر رہی ہو جب میں نے تم سے محبت کی تھی یا تم نے مجھ سے محبت کی تھی تو کیا کسی سے پوشکر کی تھی وہ اسرار کرنے لگیں جس پر میں نے انہیں کہا کہ تم کوئی پابند ہوڑی ہو جو چاہو کرو کہنے لگیں مجھے تسکین قلب کے لیے طلاق چاہیے میں نے کہا تم وہ ٹرمینالوجی بول رہی ہو جس سے میں سخت نفرت کرتا ہوں میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے طلاق دیتا ہوں تو میں کمزور نہیں ہوں گا بلکہ اس کا اثر ہمارے بیٹے اور بیٹیوں پر پڑے گا کیونکہ ٹوٹے خاندان کے بچے مسکین اور بیمار لگتے ہیں ایسا نہ کرو تو مجھ سے طلاق مت لو اگر طلاق لینا ہے تو اسے اپنے پاس رکھو اسے قانونی مسئلہ نہ بناو مگر وہ بازت رہیں اس کے بعد زاہدہ کے پاس کےڑیے کے ڈیریکٹر جنرل محمد حسین سید پہنچے اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے لیے زمین حاصل کرنے کی کوشش کریں گے آپ ملاک کر لیں پھر جمیل الدین آلی نے بھی سمجھانے کی کوشش کی مگر ان پر کسی کا اثر نہ ہوا چنانچہ انہوں نے مجھ سے وہ کی اور بقاعدہ خلا پر قانونی کاروائی ہوئی اب انہوں نے کیوں ایسا کیا یہ کہانی تو وقت بتائے گا میں نہیں آپ نے باتور افسانہ نگار باتور کالم نگار باتور نصر نگار باتور دوست باتور محبوب باتور بیوی زاہدہ ہنہ کو کیسا پایا بہترین اچھے دنوں میں بہترین پایا